دنیا میں الگ تلق پڑھتے دیکھ آتنکیوں کو سرکاری سنرکشن کے خلاف پاکستان کے بھیتر سے ہی دھیرے دھیرے آواز بلند ہونے لگی ہے آتنکواد کو سنرکشن کے خلاف کچھ سانسد اور میڈیا سموہوں کی آواز کو پاکستان کی پورو ودیش منتری ہینا ربانی خار نے بھی بلند کر دیا ہے ربانی نے پاکستان سینہ پر آتنکوادیوں کو سنرکشن دینے کا آروف لگاتے ہوئے اس پر تدکال لگام لگانے کی ضرورت بتائی ہے ایک پاکستانی چینل کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ہینا ربانی خار نے کہا کہ کسی بھی دیش کے اندرونی اور پڑوسیوں کے ساتھ سنبندوں کے مرد نظر دیکھیں تو ہم آتمگھات کی طرف بڑھ رہے ہیں خار نے کہا پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کی اکیلے بھارت کی کوششوں سے کچھ نہیں ہوتا اگر ہمارے دوسرے پڑوسی افغانستان کا سمرتن ہمیں ملتا اگر افغانستان کے راشترپتی اشرف گنی کہہ دیتے کہ پاکستان آتنکواد سے لڑنے میں ہماری مدد کر رہا ہے تو بھارت اپنی کوششوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا لیکن سمسیہ یہ ہے کہ ہمارے دونوں پڑوسی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں ہی نہ ربانی کے انصار نہ تو ودیشوں میں بیٹھے پاکستان کی رازدود ناکارہ ہیں اور نہ ہی پاک ودیش ویبھاک کمزور ہے لیکن ہمارے رازدود جو دنیا کے سامنے بولتے ہیں وہ پاکستان کی بھیتر دھرتی پر ہوتا نظر نہیں آتا ہے اب کیول شبدوں سے نہیں بلکہ زمینی کاروائی سے ثابت کرنا ہوگا کہ پاکستان آتنکواد کے خلاف ہے انہوں نے کہا کہ دنیا جن سنگٹھنوں پر سوال اٹھا رہی ہے وہ پاکستان کی آنترک سرکشہ کے لیے بھی بڑی سمسیہ بن گئے ہیں لیکن ان آتنکی سنگٹھنوں سے نجات پانے کے بجائے پاک سرکار ان کی پروکتہ بن جاتی ہے اس سے پاکستان سرکار کی ساکھ خطرے میں پڑ گئی ہے اور کوئی بھی دیش اس پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہینا ربانی خار نے صاف صاف چیتاونی دی ہے کہ پاکستان کو آتنکوادیوں کو سنرکشن دینے کی اپنی گلتی سویکار کرنی چاہیے اگر گلتی سویکار نہیں کی جائے گی تو پھر اسے درست بھی نہیں کیا جا سکے گا این ایم ایف نیوز کی رپورٹ